حضور میرے سوال ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام پہ سجدہ کریں تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو کیا پھر ابلیس بھی پہلے فرشتہ تھا ابلیس فرشتہ نہیں تھا ابلیس شیطان ہی تھا مدلہ ہے کہ اس نے انکار کرنا تھا جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا ہے نبی کو جوہانیت پیدا کرنے لگتا ہے نا اس وقت حکم دیتا ہے ایک فرشتے کو اور وہ سارا جو محول ہوتا ہے فرشتوں کا ہزاروں فرشتے ہیں اور سارے محول میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت کرنی ہے وہاں اچھے اور برے سارے لوگ شامل ہوتے ہیں سب کو حکم ہوتا ہے کہ اطاعت کرنی ہے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اس اطاعت میں آجاتے ہیں جو برے ہوتے ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں مختصر بتا رہا ہوں تمہارے لئے تک کہ سمجھا جائے اور ان بروں میں وہ ابلیس شامل تھا جس نے کہا کہ اعلان تو کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ سجدہ کرو لیکن میں کیوں کروں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے پیدا کیا گیا میری فطرت میں ایسی چیز رکھی ہے کہ جلانے والے انکار کرنے والی ہے انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجھے سے بنایا ہے اس کو دونوں طرح کی فطرتیں دیں ہیں اور میری فطرت اور بالکل اس سے اور فرشتہ جو ہے نیک آدمی جو ہے ان کی فطرت میں یہی ہے کہ پوری سبمیشن ہونی چاہیے اطاعت تو جو اطاعت گزار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس جو حکم چلتا ہے اس وقت جبریل کے ذریعے سے یا جس فرشتے کے ذریعے سے باقی جوہوں پر حکم دیتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ ابلیس کی پیچھے چلنے والے انکاری ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا یہ ایک مثال ہے کہ ایک تمثیلی رنگ بیان بھی ہوا اس میں کہ نیک لوگ اطاعت کی طرف آ جاتے ہیں بڑھ لوگ انکار کی طرف آ جاتے ہیں اس لئے کرنشیب میں جہاں بھی انکار ہے نا نبیوں کا تکبر کی بات ہتی ہے اس وقت ابلیس کا ہی ذکر آتا ہے اور پھر جب مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے لوگوں کو برگلاتا ہے تو وہاں شیطان کا لفظ آ جاتا ہے سمجھ آئی وہ ابلیس جو شیطان بن جاتا ہے پہلے کے لئے چیز ہوتی ہے پھر وہ شیطان کی طورت میں آ جاتا ہے سمجھ آئی